بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخیلال شباز کلندر کی نگری سے ادریس بھائی کا سلام قبول ہو آج بائیس جنوری دوہزار چوبیس اور پیر کا دن ہے مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانے ہمارے پیر بھائی ہمارے چینل کے تھرو واتس اپ کے تھرو یا فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ مرشد سخیلال شباز کلندر کی نگری یعنی سیون شریف سندھ کا موسم اور پنجاب کا موسم کیسا ہے کتنا فرق ہے کیونکہ 772 میں عرص مبارک کی تیاریاں چل رہی ہیں ہمارے پیر بھائی مرشد سخیلال شباز کلندر کے عرص مبارک میں شمولت کے لیے مرشد کے در پہ حاضری بھرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ موسم سیون شریف کا کیسا ہے اسی حساب سے مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانے ہم سے یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ عرص مبارک میں باقی کتنے دن رہ گئے ہیں سخیلال شباز کلندر کے دیوانوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سیون شریف سے اگر موسم کی بات کی جائے تو اس سال پنجاب میں بہت زیادہ تھنڈ اور دھوند زیادہ تھا مرشد سخیلال شباز کلندر کے بہت زیادہ دیوانے یوں سمجھے کہ مرشد کے جو جتنے بھی عقیدت مند ہیں ان میں جن کا تعداد ہے سب سے زیادہ پنجاب کا ہے بارانے مرشد کے عقیدت مند یا مرشد کے زائرین جو سیون شریف آتے ہیں وہ بارانے پنجاب سے آتے ہیں اور پنجاب کا اگر بات کی جائے پنجاب کے شہروں میں سے تو وہ لاہور سب سے بڑا شہر ہے اور سندھ میں اگر مرشد کے زائرین جو اس مبارک میں یا درگاہ پہ آنے والے زائرین ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعداد کراچی سے ہوتا ہے کیونکہ سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے ابھی جو بات کریں گے سردی کے حساب سے کہ پنجاب میں کتنی سردی ہے اور سندھ میں کتنی سردی ہے سیون شریف میں کتنی سردی ہے کیونکہ موسم سردی کا چل رہا ہے اور ہمارے پیر بائی اسی سردی کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ سیون شریف میں کتنی سردی ہے اسی حساب سے ہم آسان طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پورے پاکستان سے ہمیں کالے موصول ہوتی رہتی ہیں اور ہر شہر سے یعنی صوبہ سندھ ہو بلوچستان ہو اور پنجاب ہو بلوچستان اور سرحد کے کئی علاقے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہیں مرشد سفیلال شباز کلندر کے دیوانے ہر جگہ کے موسم کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور جو مجھے اسی دوران مجھے اندازہ ہوا ہے اور وہ میں اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر پنجاب کو دیکھیں گے سندھ کو دیکھیں گے اور سیون شریف کو دیکھیں گے ابھی جو سردی کی موسم چل رہی ہے اس کے بارے میں میں نے لاہور کراچی اور سیون کا یعنی سردی کو جب جیسے میں اپنے اندازے کے مطابق بقول ہمارے کلندری بھائیوں کی جو ہمیں موسم ہوتی ہیں معلومات سردی کی اس کے حساب سے اگر دیکھیں گے ان دنوں اگر کراچی میں فرض کریں ایک روپے کی سردی وہاں پر پڑ رہی ہے تو لاہور میں دو روپے کی یعنی اسے کراچی سے دگنا سردی لاہور میں ہے اور سیون شریف کے اگر بات کی جائے تو سیون شریف کراچی اور لاہور کی سردی کے درمیان ہے یعنی اگر سمجھیں دو روپے کی سردی لاہور میں ہے تو سیون شریف میں ڈیڑھ روپے کی سردی ہے اور کراچی میں ایک روپے کی سردی ہے کہنے کا مقصد یہ کہ لاہور کی سردی کراچی سے دگنی ہے اور سیون کی سردی سے ڈیڑ گناہ ہے پنجاب کے علاقوں میں بھی موسم آگے پیچھے ہے کئی علاقے تو بہت زیادہ دھند میں ہیں کئی کہیں پر دھند کم ہیں سیون شریف کی اگر بات کی جائے تو کبھی کبار تو رات کو یعنی دس جنوری سے پہلے زیادہ دھند تھا لیکن دس جنوری کے بعد بلکل دھند ختم جیسے ہو گیا ہے لیکن کبھی کبار پھر بھی رات کو بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے کبھی کبار دھند بھی چند منٹوں کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے پونے گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے لیکن جب سورج نکلتا ہے تو بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے اور سورج کی تپج سے بلکل نارمل موسم ہو جاتا ہے اگر پورے سال کی یعنی دو مہینے پچھلے دو مہینے یعنی دسمبر اور جنوری کی بات کی جائے تو بہت زیادہ سردی کے باعث بھی جب سیون شریف میں رات کو زیادہ سردی ہوتی صبح کو بہت زیادہ دھند ہوتا لیکن صبح گیارہ بارہ بجے ایک بجے کے بعد بلکل کلیر دھوپ ہو جاتی تھی جہاں پورے پنجاب سے رپورٹیں مل رہی ہیں کہ دو مہینے تک دھند ہی بہت زیادہ تھی اس حساب سے اگر سیون شریف کی بات کی جائے تو اپنی جگہ پر دھند بھی تھی لیکن پورا دن دھند رہے ایسے شاید ایک ہفتہ بھی یا سات دن یا پانچ دن مشکل سے ہوئے ہوں گے لیکن دھند اپنی جگہ پر تھی لیکن بارہ ایک بجے کے بعد بلکل دھند ختم ہو جاتی تھی ابھی بھی رات کو سردی ہے نو سنٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے اور دن کو بائیس تیب تیس سنٹی گریڈ ہے یعنی نارمل موسم ہے مرشا سخی لارش آباز کلندر کے ارس مبارک تک نارمل موسم ہو جائے گا گرمیاں بھی شاید ہو جائیں لیکن ایسیاں بھی چلیں گی پنکھے بھی چلیں گے ایسیوں کی موسم شاید نہ بھی آئے لیکن جو باہر لوگ ٹینٹ لگا کر بھی بیٹھیں گے پھر بھی تقریباً گرمی تقریباً شدت جو ہوتی ہے سیون شریف کی گرمی کی وہ شاید نہ ہو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ موسم خوشگوہ رہے گا انشاءاللہ مرشا سخی لارش آباز کلندر کے ارس مبارک کی بات کی جائے تو آج بائیس جنوری دوہزار چوبیس ہے اور سخی لارش آباز کلندر کا ارس مبارک اٹھائیس انتیس فروری سے شروع ہو رہا ہے بات کی جائے سرکاری لیول سے تو پینتیس دن رہ گئے ہیں اگر مرشا سخی لارش آباز کلندر کے ماننے والے ہمارے پیر بھائی جو پنجاب سے نکلتے ہیں ان کے لیے تو ایک مہینہ رہ گیا ہے کیونکہ وہ تین دن چار دن یا کئی تو پانچ دن پہلے نکلتے ہیں نہیں تو کم سے کم دو دن پہلے ہی پندرہ شبان کو ہی نکل پڑتے ہیں اور اٹھارہ شبان سترہ کو یہاں پر پہنچتے ہیں اسی حساب سے مرشا سخی لارش آباز کلندر کی نگری کے مہمان اپنی تیاریاں کرتے ہیں اور ایک مہینہ پہلے ہی اپنی گاڑیاں بک کر لیتے ہیں ٹکٹیں بک کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے مرشا سخی لارش آباز کلندر کے در پہ آنے کی سب کو سعادت نصیب ہو بار بار نصیب ہو اللہ و آمین